وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی جو توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ لیکن اہلِ کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں راسخ فِي الْعِلْمِ اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا علم سطحی نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو اسے راسخ فِي الْعِلْمِ کہتے ہیں جو علم کی گہرائی تک پہنچا ہے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں اگر آپ دریا پر کوئی لکڑی ڈال دیں تو دریا کے اوپر تیرتی ہے لیکن مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے لیکن مچھلی کے تیرنے میں اور لکڑی کے تیرنے میں بڑا فرق ہے مچھلی تیرنے میں خود مختار بھی ہے وہ گہرائی تک جاتی ہے اور لکڑی تو اوپر تیرتی رہتی ہے تو علم کے سمندر میں جو علماء گہرائی تک گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے توریت اور انجیل کے ماننے والے وہ صحیح علماء جو راسق فی العلم ہیں والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہودی اور عیسائی علماء ایمان لاتے ہیں وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی جو یہودی اور عیسائی علماء میں سے توبہ کر کے حضور پر ایمان لے آئے وَالْمُقِيمِينَ اصْوَلَا اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَا اور وہ زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اُلَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْعَنْ عَظِيمًا یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں عجر عظیم عطا فرمائیں گے یہودیوں نے کہا یہ بھی کیسی وحی ہے کہ آپ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی تور پر جاتے تھے تو حضور سے کہنے لگے آپ کہیں جاتے نہیں ہیں آپ کے بعد فرشتہ کیوں آتا ہے اس طرح تو وحی کبھی نازل نہیں ہوئی لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے اس کا جواب دیا گیا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَا بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی کما جیسا کہ اَوْحَيْنَا اِلَا نُوحِن حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی فرمائی تو جن نبیوں کو یہ یہودی عیسائی مانتے ہیں ان نبیوں پر بھی وحی کا یہی طریقہ رہا کہ فرشتہ ان کے پاس آتا تو فرشتہ اگر کسی نبی کے پاس آ جائے اور وہ وحی کرے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے وَنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ اور ان نبیوں پر ہم نے وحی فرمائی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئے وَأَوْحَئِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں جو نبی گزرے حضرت عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام خارون علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام ان تمام نبیوں پر ہم نے اسی طرح وحی نازل فرمائی وَآَاتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تو بھی فرشتے کے ذریع عطا فرمائی تو جب ان تمام نبیوں کا ذکر ہوا اے یہودیوں تم توریت میں ان نبیوں کا ذکر پڑھ سکتے ہو وہ جب نبی ہیں تو حضور بھی نبی ہیں اور حضور تو نبیوں کے سردار ہیں یہاں برس کر دوں کہ فرشتہ بھی حضور کے پاس وحی لے کر آتا اور اس کے علاوہ بھی حضور پر وحی کے اور بھی انداز تھے جس جس نبی پر جس جس انداز سے وحی نازل ہوئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی گئیں آپ کو خواب میں بھی وحی کے نزول ہوتا آپ نے بیداری میں بھی اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ اور ان رسولوں پر بھی ہم نے اسی طرح وحی کے نزول کیا جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اور ان رسولوں پر بھی وحی کا سلسلہ اسی طرح تھا جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہ کیا یعنی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں تمام رسولوں پر وحی کا سلسلہ اسی طرح ہوا قرآن پاک میں تو پچیس چھ بیس رسولوں نبیوں کا ذکر ہے اور نبیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا حضور کو بھی یہ شرف ملا لیکن اعتراض یہ تھا کہ یہ شرف تو آپ کو ملا مگر فرشتہ کے پاس کیوں آتا ہے فرمائے یہ فرشتہ آنے کا انداز کئی نبیوں کے ساتھ رہا تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں رسول مبشرین ومندرین یہ تمام رسول آئے خوش خبری سناتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے دراتے ہوئے لِاللَّا تاکہ لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُلِ کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی ہجت اللہ پر باقی نہ رہے یعنی کل ورز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں اے پروردگار کوئی ہمیں سمجھانے والا نہ تھا اگر کوئی سمجھاتا تو ہم سدر جاتے اس لیے رسول بھیج دیئے گئے اور عذاب نہ ماننے والوں پر ثابت ہو چکا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ غالب حکمت والا ہے لَكِنِ اللَّهُمْ يَشْحَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَا لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللہ نے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا قرمان جائیے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا بھی اللہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَشْحَدُونَ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے جب اللہ نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول اور نبی ہیں تو پھر کسی اور کی گواہی کی حاجت نہیں رہی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکا قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَوَلَمُوا اور ظُلْم کیا اسی حال میں مر گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا انہیں کل بروز قیامت کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّم ہاں جہنم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا خالدین فیہا اَبَدًا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے یہ اَبَدًا پر میں ایک بات ارز کروں ارز کل ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو دوسرا شخص جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس پر تفسرہ نہیں کرتا انجینئر ڈاکٹری کے مسائل میں وہ کلام نہیں کرتا ڈاکٹر بللنگ نقشے میں کلام نہیں کرتا مگر دینی اسلام کو ہم نے اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جس کو آتا نہیں جاتا نہیں وہ ترجمہ یاد کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ تفسیر اپنے ذہن سے کرتا ہے حالانکہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث طیبہ دیکھنی پڑتی ہیں صحابہ اکرام کے اقوال دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی صحابہ نے کیا بیان کی تو ٹی وی پر ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں جو تفسیر بیان کر سکیں لیکن وہ آتے ہیں تو اسی میں سے ایک صحاب ٹی وی پر آئے انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ کسی آیت کریمہ میں قرآن میں کسی مقام پر ایسا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہے تو وہاں عبدن کا ذکر ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم کا ذکر تھا تو خالدین افیہا بس اتنا تھا عبدن کے الفاظ نہ تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پتہ یہ چلا کہ کافر ہو کہ مسلمان ہر کوئی جنت میں جائے گا نعوذ باللہ میں ظالم تو مسلمان تو جو جنت میں گئے وہ تو جنت میں جائے گا اور کافر بھی جہنم میں جل کے پھر آخر کا جنت میں جلا جائے کیونکہ یہاں پر عبدن کے الفاظ نہیں ہیں تو کتنی بڑی نادانی ہے ایسے لوگوں کے مطالق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من قال فی القرآن برائیه فلیتبوہ مقعدہ فی النار آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی مرضی سے کلام کرے اپنے منمانے تفسرے کرے اس کے مطالق فرمایا کہ اسے چاہیئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اللہ ایسے لوگوں کی شرط سے محفوظ فرمائے تو یہاں پر دکھانا یہ مقصود تھا اگر اسے پورے قرآن پر مہارت ہوتی تو وہ جان سکتا کہ خالدین فیہا عبدن کے الفاظ بھی ہیں الا طریق جہنم جہنم کا راستہ کافروں کو دکھایا جائے گا اور پھر کیا فرمایا خالدین فیہا عبدن وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بالکل بات واضح ہے کہ جو جہنم میں کافر جائے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں ہی رہے گا کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغَا اور یہ بات اللہ پر آسان ہے جہنم میں ڈالنا کوئی اللہ کے لئے مشکل نہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آگئے فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ تو اے لوگوں تم ایمان لاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَقْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتْ بے شک اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا حکمت والا ہے یا اہل القتاب اے اہل القتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو زیادتی نہ کرو کہ تم نے حضرت عوزہر کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا یہودیوں نے توریت میں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اور قرآن کی جو بشارتیں تھیں وہ مٹا دیں عیسائیوں نے اپنے انجیل میں توریت و موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر تھا وہ مٹا دیا حضور کا ذکر تھا وہ مٹا دیا تو یہ دین میں غلو کرنا ہے زیادتی کرنا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ اور اللہ پر وہی بات کہو جو سچی بات ہو اللہ کے مطالب جھوٹی باتیں نہ کہو اِنَّمَ الْمَسِيحُ عَيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول بھی ہیں اور کلمت اللہ بھی ہیں لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں اس کا رد کیا گیا الْقَوْحَ اللہ نے اپنے اس کلمے کے اُڑالا کن فرمایا الہ مریمہ کس کی طرف حضرت مریم کی طرف تو بغیر باپ کے سبب کے اس سبب کے بغیر اللہ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرما دیا وَرْرُوْحُ مِّنْهُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار سے خاص مقرب روح ہیں